دوستو اگر آپ بھی رنکو سنگھ اور رسیل کو خطرناک کلالی مانتے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو انتیم چھے گیندوں پر جیت کے لیے چاہیے تھے چھے رن رنکو سنگھ اور اندرے رسیل کے سامنے گینبازی پڑھتے عرشدیب سنگھ پھر رانگٹے کھڑے کر دینے والے اس اوور میں ہوا ایسا چمتکار پوری دنیا کر رہی ہے رنکو سنگھ کو سلام تو آخر کیسے انتیم گیند تک چلے اس مہا مقابلے میں پار ہوئی رومانچ کی ساری حدیں کیا کچھ ہوا ہے اسے خطرناکہ دیہاسک انتیم اوور میں جس کی انتیم گیند تک کہہ پاناں ناممکن تھا کہ کون مارے گا اس مقابلے میں بازی اس کی پوری ہائلائٹ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ رنکو سنگھ اور اندرے رسیل میں کون تھا اس جیت کا اصلی ہیرو نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو کرو یا مرو کے مقابلے میں کولکاتا کو اتحاس رچنے کی عادت ہو چکی ہے جس میں سب سے بڑا ہیرو بن کر ہمیشہ اوبھرتے ہیں رنکو سنگھ اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہوا جب پنجاب کے دھرندر ایڈن گارڈنز میں کولکاتا کو بری طرح سے روندنے کے لیے تیار تھے لیکن ان کے ارادوں پر پانی پھیرنے کے لیے بیچ میدان میں آگئے رنکو اور رسیل جیہاں دوستو پنجاب نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی چنی حالانکہ کولکاتا کے گیند بازوں نے شروعات تو بہترین کی تھی لیکن کپتان دھون سے پار پانا ان کے بس کی بات نہیں تھی گبر نے کیول سنتالیس گیندوں پر ستاون رن بنا کر اپنی ٹیم کو سمحالا تو پھر انت میں شاروخان اور رشید ہون نے اپنی توفانی بلے بازی سے پنجاب کو بیس اووروں میں ایک سو انہاسی رن کے سمان جنگ سکور تک پہنچا دیا تھا جس کا پیچھا گرتے ہوئے کولکاتا کی پاری لڑکھڑا چکی تھی آپ کو بتا دے کپتان نتیش نے ایٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے کیول 38 گیندوں میں کیاون رن بنایا جیسن روائے نے ان کا بکوی ساتھ نبایا لیکن جیت کی طرف بڑھ رہی کولکاتا کو ایک کے بعد ایک کئی بڑے جھٹکے لگے روائے ایر نتیش سبھی راستے میں چلتے بنے تب ان کی جیت کی آگری امید بن کر میدان میں اترے آندرے رزیل پنجاب نے سوچا بھی نہیں ہوگا یہ کھلاڑی ان کی اس قدر پٹائی کرے گا جی ہاں دوستوں گیندباز ہی کرنے آئے تھے سیم کرن اس گیندباز پر پنجاب کو بہت بھروسہ تھا لیکن آندرے رزیل کے بلے کی آندھی میں وہ بھی کچھ نہیں کر پائے دوستوں انہوں نے سیم کرن کی جم کر دھجیاں اڑاتے ہوئے اس اوور میں ایک نہیں دونے بلکہ تین خوفناک چھکے جھڑ کر کل بیس رن بٹورے اور مقابلے کو کولکاتا کی طرف جھکاتے ہوئے انٹیم اوور میں پہنچا دیا جہاں جیت کے لیے چھے گیندوں پر کیول چھے رن چاہیے تھے رنکو اور رزیل جیسے خوفناک بلے باز میدار میں موجود تھے اس کے باوجود مقابلہ انٹیم گیند تک پہنچ گیا جیہاں انٹیم اوور میں گیند باز ہی کرنے آئے تھے پنجابیوں کی آگرے اور سب سے بڑی امید ارشدیپ سنگ دوستوں انہوں نے پہلی گیند پر رزیل کو چھکا لیا اور انہیں کوئی بھی رن نہیں بنانے دیا اس کے بعد تو رزیل بھی چھٹ پٹانے لگے تھے لیکن اس کھلاڑی سے پار پانا ان کے بھی بس کی بات نہیں تھی دوسری گیند پر بھی رزیل کیول ایک رن لے پاتے ہیں اور اب اس ٹرائک پر آ گئے تھے رنکو سنگ لوگوں نے امید کری کہ وہ مقابلہ ختم کر دیں گے پر ارشدیپ اتنی آسانی سے ہار ماننے والے نہیں تھے تیسری گیند پر بھی انہوں نے رنکو کو کیول ایک رن بنانے دیا مقابلے میں رومانچ اپنے چرم پر تھا کمزور دلوالوں کے لیے یہ بلکل میچ نہیں تھا یہاں ایک گیند پر ساتھ لوگوں کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی تب ہی اوور کی چوتھی گیند پر آندرے رسیل دو رن چورا لیتے ہیں حالانکہ یہ ان کی بہت بڑی گلتی سابت ہوئی کیونکہ پانچویں گیند پر ایک بار پھر رسیل کو ارشدیپ سنگ نے پوری طرح سے گھوٹنے پر لا دیا اور اس بار چنگل چورانے کے پریاس میں آندرے رسیل رن آؤٹ ہو گئے دوستو لیکن جانے سے پہلے انہوں نے تین بھیانک چھکے اور تین چاکوں کی بدولت کیول تیز گیندوں پر بیالیس رن ٹھوک گئے تھے جس کی بدولت اب انتیم گیند پر جیت کے لیے دو رن چاہیے تھا اور اس ٹرائک پر تھے رنکو سنگ لوگوں کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی کوئی اوپر والے سے پرارٹنا کر رہا تھا تو کوئی بہت نروس نظر آ رہا تھا دوستو آخری بارہ گیندوں میں جیت کے لیے چاہیے تھے چھبیس رن پھر رسیل نے اپنے بلے سے مچائی اس قدر تباہی خون کے آنسو رونے کو مجبور ہو گئی تھی پنجاب مقابلے نے اچانک پلٹی گروٹ ارش دیپ نے دلا دی تھی پنجاب کو جیت پھر رنکو بنے اپنی ٹیم کے مزیحہ کیا کیسے چمتکار بیچ میدان میں ہی نکل گئے ارش دیپ اور پریتی زنٹا کے آنسو تو آخر کیا کچھ ہوا رونگٹے کھڑے کر دینے والے اس آئے پیل دوہزار تیس کے سب سے رومانچک مقابلے میں کیسے رنکو سنگھ نے انتیم گیند پر چوکہ لگا کر دھونی کے انداز میں دلائی اپنی ٹیم کو اسمبھف سی جیت پر رنکو نے کولکاتا کے فینس کی امید ہے ٹوٹنے نہیں دی اور انتیم گیند پر جب جیت کے لیے دورن چاہیے تھے انہوں نے چوکہ جڑ کر اپنی ٹیم کو اسمبھف سی جیت دلا دی اور پنجاب کے جبڑے سے جیت کو چھین لیا جیہاں دوستو رنکو کو تو اتحاس رچنے کی عادت ہو گئی ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ رنکو سنگھ کولکاتا کو پلے آف میں پہنچا پائیں گے نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد